دیئر سٹودینٹس، ویلکم انڈی لیکچر اون میٹل سائیکلو ہیپٹا ٹری انائل ک MPs تو پیارے بچوں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو لیکچر میں جہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں میٹل سائیکلو ہیپٹا ٹری انائل کمپلیکس کے بارے میں اور اب تو آپ جانہی چکے ہیں کہ یہ ٹری انائل کیا ہوتا ہے، ڈائین ایل کیا ہوتا ہے دائیم کیا ہوتا ہے انائل کیا ہوتا ہے ڈیفرن ڈائپ کے لیگینٹس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمอلرڈی پڑھ چکے ہیں ڈائینایاوز کے بارے میں ہم نے الکینز کے بارے میں بھی پڑھا تھا ہم نے الائلز کے بارے میں بھی پڑھا تھا تو ہم نے جو ڈائی اینائل ہے وہاں پر آپ نے دیکھا تھا وہ five ایٹم کے تھوڑی نیتر تھے میٹل کے ساتھ تو یہ ٹرائی اینائل ہے ٹرائی اینائل آپ دیکھیں گے ٹرائی اینائل کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ٹرائی اینائل کا مطلب کیا ہے ٹرائی اینائل کا مطلب ہے کہ سیون کاربن ایٹم کے تھوہ کورڈینیشن ہوگا لگینڈ کا تو وہ کیا کہلائے گا ہپٹرائی اینائل ٹرائی اینائل کہلائے گا ایکچولی جہاں پر سیون کورڈینیشن ہوگا اس کو ہم کہیں گے ٹرائی اینائل اور یہ ٹرائنائل کیسا ہے جو کی سائیکلو ہیپٹا ہے جہاں پر سائیکلک سٹرکچر ہے اور سیون کاربن ایٹم سے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے سائیکلو ہیپٹا ٹرائنائل لگین تو میں نے آپ سے اگین کہا پہلے کئی بار کہا ہے لگینس میں کہ اگر اس میں مائنس چار جاتا ہے تو سائیکلو ہیپٹا ٹرائنائل این ہے اور پھر یہ اس وقت یہ سکس الیکٹرون دونر ہوگا لیکن اگر یہ نیوٹرل ہوگا then it will be 7 electron donor تب یہ 7 electron donor ہوگا اور اگر اس میں مائنس چارج ہوگا تب یہ 8 electron دونر ہوگا ٹھیک ہے تو این این تو 8 electron دونر ہوگا لیکن نیوٹرل جو اس پیسیج ہے وہ 7 electron donor ہوگا 7 ایٹم اس کے درو یہ جڑتا ہے کاربن کے اس میں میٹل جو ہے ساتوں کے ساتھ کاربن ایٹم سے جڑتا ہے دیکھیں کتنے کاربن ہے 1 2 3 4 5 6 7 اب آپ دیکھیں گے جو پہلا کمپلیکس تھا جو سائیکلو ہپروٹرائی نائل کمپلیکس بنایا گیا وہ تھا مولیب ڈینم کا کمپلیکس دیکھیں اور یہ دوبین این ہونے نے 1958 میں بنایا تھے کہ کتنی پرانی سٹوریز ہیں اورگینو میٹلی کمپاؤنڈز کی اور کتنا انٹریسٹنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک لگینڈ اپنے آپ میں الگ ہے اور یہ لگینڈز کی تینڈنسی کیا ہوگی یہ سارے کے سارے پائی بانڈڈ لگینڈز ہیں سب کی تینڈنسی کیا ہوگی کہ یہ سارے لگینڈز جو ہیں وہ بیک بانڈڈنگ کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے جو لگینڈ ہے اگر میں سائیکلو ہپٹرا ٹائی انائل کی بات کروں یا میں ابھی تک میں نے جتنے بھی لگینڈز آپ سے ڈسکس کیے ہیں جن کو میں نے پائی بانڈڈ لگینڈ کا ہے تو یہ جو لگینڈ ہے یہ الیکٹرون دیتا ہے اور ساتھ میں کیا ہوگا کہ یہ جو میٹل ہے یہ اس لگینڈ کو بیک ڈونیٹ بھی کرے گا الیکٹرون اس لگینڈ کے پاس کیونکہ یہ پائی بانڈڈ لگینڈ ہے تو اس لگینڈ کے پاس ایمٹی انٹی بانڈنگ مولیکلر اوربیٹل ہوگا تو اس طریقے سے ان کی جو تینڈنسی ہوتی ہو پائی بانڈ بنانے کی ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک آپ جتنے لگینڈ پڑھ چکے ہیں الکین الکائن الائل ڈائنز ڈائنائلز یہ سب کی تینڈنسی ہوتی ہے پائی بانڈنگ کی جو لگینڈ ہے وہ میٹل کو الیکٹرون دیتا ہے اور میٹل واپس اس لگینڈ کے انٹی بانڈنگ مولیکلر اوربیٹل میں الیکٹرون دیتا ہے اور اس طریقے سے یہ بیک بانڈنگ کرتا ہے ان سیمیلر وی سائیکلو ہپٹا ٹرائنائل لگینڈ آر آلسو ایکٹس ان دہ سیم وی تو اب ہم دیکھیں گے کی جو سائیکلو ہپٹا ٹرائنائل کمپلیکسز ہیں ان کی سینٹیسیز کیسے کی جاتی ہے تو اگین جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ڈائین میں سے جب ہائیٹرائیڈ اپسٹیکٹ کیا تھا تو کیا بنا تھا ڈائینائل بنا تھا اسی طریقے سے جب ایک ڈائین میں سے ایک ہائیٹرائیڈ کا اپسٹیکشن ہوگا یہاں سے ایک ہائیٹرائیڈ نکل جائے گا ٹرائیٹائل جو ریجنٹ ہے اس کا یوز کیا ہے یہ آسانی سے ہائیٹرائیڈ کو اپسٹیکٹ کرے گا اور ہائیڈرائٹ کو ابسٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو کس میں کنورٹ کر دے گا سائیکلو ہیپٹا ٹرائین میں جو کی پہلے ٹرائین تھا ٹھیک ہے تو ٹرائین یعنی ایک ڈبل بانڈ کم ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مطلب تین ڈبل بانڈ ہیں تو ہم ٹرائین کی بات کریں گے ٹرائین بنے گا ٹھیک ہے جب دو بانڈ ہوں گے ڈبل بانڈ تو ڈائین بنے گا تو جب ہم تین بانڈڈ یعنی ٹرائین اور یہ کیسا ٹرائین ہے ہیپٹا ٹرائین ہیپٹا ٹرائین میں سے جب ہائیڈرائٹ ابسٹیکٹ ہوگا تو پھر سائیکلو پینٹا ٹرائین کیا بنے گا سائیکلو ہیپٹا ٹرائین کمپلیکس کا فورمیشن ہوگا تو پہلا جو میتھرڈ ہے وہ ہائیڈرائٹ ایبسٹیکشن پھر آپ دیکھیں گے کارپونیل ڈسپلیسمنٹ تو یہ جو جیسے کچھ کمپلیکسوں سے جیسے وینیڈیم کا کمپلیکس ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیکلو پینٹڈا ڈائین آئیل لیگینڈ جوڑا ہوا اس کے ساتھ کارپونیل کمپلیکس ہے اور جب اس کی ری ایکشن ٹرائین سے کی ہے ہپٹرائین سائیکلو ہپٹرائین سے تُو اس سائیکلو ہپٹرائین نے کیا کیا کارپونیل کو ریپلیس کرتے ہوئے یہ خود سائیکلو ہپٹرائین آئیل لیگینڈ کی فارم میں یہاں پر اٹیچ ہو گیا اسی طریقے سے اگین آپ دیکھیں گے وینیڈیم کے کاربونیل کمپلیکس میں سے کاربونیل کو ریپلیس کر کے یہاں پر یہ ہپٹا ٹرائی اینائل کی فارم میں کیا ہو جائے گا اٹیچ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کاربونیل ڈسپلیسمنٹ کے تھرو بھی سائیکلو ہپٹا ٹرائی اینائل کمپلیکس کا فارمیشن ہوتا ہے تیسرا جو میترڈ ہے وہ ہے بینجین ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے تو یہاں پر دیکھیں کرومیم کا کمپلیکس ہے جہاں پر سائیکلو پینٹا ڈائی اینائل این کے بیچ میں یہ سینڈویچ ہے یعنی سینڈویچ کمپاؤنڈ ہے جب یہ ALCL3 کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے اینڈ یہ دیکھیں سائیکلو ہپٹا ٹرائین کے ساتھ ریاکٹ کر رہا ہے تو جو یہ سائیکلو ہپٹا ٹرائین ہے یہ اس بنجین کو رپلیس کر کے یہاں پر سائیکلو ہپٹا ٹرائینائل لیکینڈ کو یہاں پر جوڑ کے یہ کمپلیکس کا فارمیشن کر رہا ہے جسے ہم سائیکلو ہپٹا ٹرائینائل کمپلیکس کہہ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں ایک میٹھرڈ ہے یہ اس میٹھرڈ کے تروں ہم انسا سائیکلو ہپٹا ٹرائینائل سائیکلو پینٹا ڈائینائل ٹائٹینیوم کمپلیکس کا سنتیزس کر سکتے ہیں اور انسا کمپلیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میٹلو سین ہوتی ہیں دیکھئے میٹلو سین یہ میٹلو سین میں جو جو رنگ سے ہیں یعنی جو لیگینڈ سے ہیں وہ ایک گروپ کے تھروں بریجڈ رہے یعنی ایک گروپ ان کو کیا کرتا ہے بریج کرتا ہے ان کو انسا کیا کہتے ہیں کمپلیکس تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹائٹینیم کا ایک کمپلیکس ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سے ہی سائیکلوہپٹر ٹائٹینیل کمپلیکس ہے اس سائیکلوہپٹر ٹائٹینیل کمپلیکس کی رییکشن جب بی یو ایل آئی یعنی یہاں پر بیوٹائی لیتھیم سے جب ہم کر رہے ہیں تو دیکھئے لیتھیم یہاں پر اٹیچ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب ہم رییکشن جو ہے وہ ای آر ایم ہول این سی ایل ٹو سے جب رییکشن کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ گروپ یہاں پر اٹیچ ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ ایک انسا سائیکلوہپٹر ٹائٹینیل کمپلیکس بن رہا ہے اور یہ ہم نے سائیکلوہپٹر ٹائٹینیل کمپلیکس اسے اس کو سنتیسائز کیا اور یہاں پر جو بریجن گروپ ہے وہ سیلیکون اور ٹین کے کمپلیکس ہیں جیسے کمپاؤنڈ ہیں جیسے یہاں پر س آئی ایم ای ٹو سی ایل ٹو تو اس طریقے کے سیلیکون کے پورون کے کمپاؤنڈ یہاں پر کمپلیکس فارم کرتا ہے اب ہم دیکھیں گے پرپرٹیز جو سائیکلوہپٹر ٹائٹینیل کمپلیکسز ہیں ان کی پرپرٹیز کیا ہیں اگر انہیں ہم دیکھیں تو یہ تھرملی اور آکسی ڈیٹیولی سٹیبل کمپلیکس ہیں کمپلیکسز کن کے ساتھ بناتے ہیں ایسے ایٹمز کے ساتھ ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ جن میں ڈی الیکٹرون کم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپلیکسز کا فارمیشن کرتے ہیں ایرث گروپ کے ٹرانزیشن میٹل کے ساتھ کوئی بھی کمپلیکس فارم نہیں کرتے جیسے کوبالٹ این نکل کے ساتھ یہ کوئی کمپلیکس فارم نہیں کرتے کیونکہ الیکٹرونز کا نمبر ایٹین سے اوپر اگر جائے گا تو وہ آنسٹیبل کمپلیکس ہو جائیں گے اور جو سینڈویچ کمپلیکسز ہوتے ہیں جنرلی تیار پیرامیگنیٹک جبکہ کاربونیل اور آلیفینک جو کمپلیکسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پیرامیگنیٹک مطلب اگر یہ سینڈویچ کمپاونڈ بنائے گا تو وہ ہوں گے پیرامیگنیٹک لیکن اگر سینڈویچ کمپاونڈ نہ بنا کے یہ کاربونیل اور آلیفینک کمپاونڈ بنائے گا تو وہ کیسے ہوتے ہیں پیرامیگنیٹک نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو کمپلیکس ہیں یہ ایٹین الیکٹرون سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ اگر ہم اس ایکزامپل کو دیکھیں یہاں پر دیکھئے گرومیم جو ہے وہ اس کے کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں 6 الیکٹرون 5 الیکٹرون سائیکلوپینٹرڈائنائل دے گی اور 7 الیکٹرون سائیکلوہپٹرڈائنائل دیں گی تو ٹوٹل کتنا الیکٹرون سسٹم ہو گیا 18 الیکٹرون سسٹم اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہاں پر دیکھئے مولیبیڈینم یہاں پر پلس چارج ہے مولیبیڈینم کے پاس 6 الیکٹرون ہوتے ہیں آپ پر پانچ ہیں سیون الیکٹرون یہ ڈونیٹ کرے گا سائیکلو ہیپٹر ٹرائنائل اور سکس الیکٹرون کاربونیل ڈونیٹ کریں گے سو ایٹین الیکٹرون سسٹم تو جنرل یہ کیسے سسٹم ہوتے ہیں ایٹین الیکٹرون سسٹم ہوتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ایٹھ گروپ کے ایلیمنٹس کے ساتھ یہ آسانی سے کامپلیکس کا فورمیشن نہیں کرتے ہیں کیونکہ الیکٹرون کاؤنٹ کہاں چلا جائے گا ایٹین سے اوپر چلا جائے گا اب اگر ان کی پروپرٹیز دیکھیں تو یہ کیا پروپرٹی شو کرتے ہیں یہ ایڈیشن ریاکشنز ہو کر رہے ہیں نیوکلیو فائلز کے ساتھ تو نیوکلیو فائلز کے ساتھ ایڈیشن ریاکشن شو کرتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر اس طریقے کے ٹرائین میں سے اگر ہائیڈروجن کو ایبسٹیکٹ کیا جائے تو ہمیں سائیکلو ہیپٹرٹرائین آئل ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ہم ہیپٹرٹرائین آئل میں نیوکلیو فائل کو ایڈ کر دیں تو یہ پھر سے کس میں ہیٹر گنبھٹ ہو جائے گا ٹرائین میں نیوکلیو فائل کیا ہو سکتا ہے سین مائنس ہو سکتا ہے او ایمی مائنس ہو سکتا ہے سیکس ایچ پائیو ہوسکتا ہے مائنس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جسٹ اس طریقے کی ریاکشنز ہیں کہ اس سے ہم ٹرائین سے ہم ہپٹا ٹرائین آئل بنا سکتے ہیں ہپٹا ٹرائین آئل سے کیا بنا سکتے ہیں ٹرائین کمپلیکس کا فورمیشن کر سکتے ہیں اور دیکھئے ڈائی ایتھائل میلونیٹ جو ہے جب یہ نیوکلیو فائل کی طرح ایکٹ کرتا ہے یا سائیکلو پینٹا ڈائی اینایج اگر نیوکلیو فائل کی طرح ایکٹ کرے تو آپ دیکھیں گے یہ جو رنگ ہے یہ کانٹریکٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھئے یہ جو سیون میمبرڈ رنگ تھی یہ سکس میمبرڈ رنگ میں کانورٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ جب میلونیٹ اینڈ این آئین میلونیٹ این آئین یا سائیکلو پینٹا ڈائی این آئین جب اس کے ساتھ نیوکلیو فائل کی طرح ایکٹ کرتے ہیں تو یہ یہاں سے اس سی کو یہاں سے کیا کرے گا ریموو کرے گا اور آپ دیکھیں گے یہ کیا بن جائے گا یہ ایک ایرین کمپلیکس بن جائے گا تو یہ ریڈکشن کیسے ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ جو ایچ ہے یہ ایچ پلس کی فارم میں نکلے گا اور یہ سی کے اوپر کیا جائے گا نیگیٹیو جارج اور یہ جو سی ہے یہ اپنے الیکٹرونز یہاں دیکھیں ڈبل بانڈ بنا دے گا یہ بانڈ دیکھیں یہاں شفٹ ہو جائے گا تو یہ رنگ کلوز ہو جائے گی اور یہ یہاں سے کون جڑ جائے گا یہ پروٹون جڑ جائے گا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو رنگ ہے یہ یہاں سے کلوز ہو جائے گی دیکھیں اور یہ ہمیں کیا مل گیا یہ پروڈکٹ مل گیا ہے جو کی نیوٹرل ایرین کمپلیکس ہے اور ساتھ میں ہمیں یہ جو کمپلیکس ملے گا جو کمپاؤنڈ ملے گا وہ انسٹیبل ہوگا وہ اس طریقے کا ہمیں کمپاؤنڈ ملے گا دیکھیں یہ تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ اسٹیبل نہیں رہے گا باقی ہمیں جو پروڈکٹ ہے وہ ہمیں نیوٹرل ایرین کمپلیکس مل جائے گا تو یہ ایسا ڈائی ایتھائیل میلونیٹ این آئین یا فیسائیکلوپینٹا ڈائی این آئین یعنی وہ بھی ایک این آئین ہے اس کی پریجنس میں یہ ہوگی رییکشن اور یہ جو اس پیسی جے یہ کیا ہے ڈائی ایتھائیل میتھائیلین میلونیٹ تو ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے دیکھا کیسے ایک ایرین کمپلیکس ہمیں ملا ہے تو اسی کے ساتھ آپ اس کو ہم سمیرہ اس کریں گے اس لیکچر کو اور اس لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو سائیکلوہپٹر ٹرائی این آئیل ہے ٹرائی این آئل مینز سیون الیکٹرون ڈونر تو سی سیون ایتھ سیون اس کی یونٹ ہے اور یہ کیسے بن سکتا ہے چارمین میتھائیل ہائیڈرڈ اپسٹریکشن فروم ٹرائی این کمپلیکس کاربونل ڈسپلیسمنٹ بینجین ڈسپلیسمنٹ اور ٹائٹینیم کمپلیکس آپ نے دیکھا کہ جو انسہ ہے وہ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے پھر آپ نے دیکھا اسٹیبل کمپلیکس ہوتے ہیں لیکن ایر تھ گروپ کے ٹرائی این میکٹل کے ساتھ یہ کمپلیکس فرم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایٹین الیکٹرون سسٹم کو مینٹین کرنا ہے اور جو مین ریاکشن سی چو کرتے ہیں وہ ہے نیوکلیو فیلک اڈیشن جس سے یہ ٹائین میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ دوسرے جو نیوکلیو فیلک ریاکشن ہے وہاں پر یہ کانٹریکشن دیتے ہیں یعنی جو رنگ ہے وہ کانٹریکٹ ہوگی ایک کاربون کم رنگ یہ دیکھئے کٹائین سے یہ کس میں کنورٹ ہوگیا نیوٹرل اسپیسیج میں کنورٹ ہو گیا جو کاربون کنورٹ noite